موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ وسلم على نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہ بیحسان الی یوم الدین اما بعد محترم بھائیوں اور بہنوں درس حدیث کے اس پروگرام میں مشہور کتاب مشکات المسابیح لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اس پروگرام کے ذریعے سے ہماری خواہش اور کوشش ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین آپ کے ارشادات اور آپ کی سنت گھر گھر تک پہنچائی جائے اس کے لیے ہم نے مشکات کا انتخاب کیا جو کہ حدیث کی بہت مشہور کتاب ہے اور اس میں مختلف مسائل کا احاطہ کرنے کی کوشش کی گئی جو ایک عام انسان کی زندگی میں پیش آ سکتے ہیں اس لحاظ سے یہ کتاب بہت ہی اہم ہے کہ اگر ہم شروع سے اس کا مطالعہ کریں تو اس میں ایمان آمال اخلاقیات اور معاملات فضائل بہت سارے مسائل کا احاطہ کیا گیا ہے اور اس کا ایک دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر آپ ترتیب سے ہمارے لیکچر سن رہے ہوں تو اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم امت پر کس درجے مہربان اور مشفق تھے امت کے لیے آپ کتنے بہیخات تھے کہ ہمیں آپ نے ہر مسئلے میں بہترین رہنمائی فراہم کی حتیٰ کہ روز مرہ پیش آنے والی جو چھوٹی چیزیں ہیں خضائے حاجت پیشاپ پاہانے وغیرہ کے مسائل یہ تک آپ نے بیان فرمائے اور یہ انسانی فطرت ہے اس کی ضرورت ہے مگر اس کا عدب اس کے احکام شریع نقطہ نظر سے جب تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہ پیش فرمائیں ہمیں کیا معلوم ہوگا اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حیثیت آپ نے خود متعین فرمائی کہا اِنَّمَا أَنَا لَكُمْ مِثْلُ الْوَالِدْ لِوَلَدِهِ میری مثال تمہارے لیے ایسے ہی ہے جیسے ایک باپ کی اپنے بیٹے کے لیے ہوتی ہے باپ اپنے بچوں کے لیے بہت مشفق و مہربان ہوتا ہے اور اس کی یہ شفقت مجبور کرتی ہے کہ اس کی ہر جگہ رہنمائی کرے ہر جگہ اس کی سپورٹ کرے آخر بچوں کو روزانہ کے جو کھانے پینے ٹوائلٹ وغیرہ کے جو آداب سونے جاگنے کے جو آداب یہ کون بتاتا ہے ماباپ ہی تو بتاتے ہیں اور یہ ان کی شفقت کا تقاضہ ہے ایسا نہیں ہوتا کہ بیٹے چھوٹے ہوں بچے خاص طور پر اور پیشاب وغیرہ کے مسئلے میں وہ احتیاط نہ کریں اور ماباپ ان کو ایسے ہی چھوڑ دیں ایسے نہیں ہوتا بلکہ ان کی تربیت کی جاتی ہے مسلسل ٹریننگ دی جاتی ہے ان کو تاکہ وہ بھی اس کے آداب سے دور طریقوں سے واقف ہو سکیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیثیت امت کے لیے ایک مشفق باپ کی خود آپ نے متعین فرمائی ایک باپ کی طرح بلکہ ہم تو کہتے ہیں باپ تو ایک چھوٹی مثال ہے شفقت و مہربانی میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے کئی باپوں سے زیادہ مشفق و مہربان تھے شفقت حد درجہ فرمایا کرتے تھے امت کی بگڑی ہوئی چیزوں کو دیکھ کر تڑپ جایا کرتے تھے تاکہ قرآن مجید میں اس کا ذکر کیا گیا فَلَعَلَّكَ بَاقِنْ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِ ایسے لگتا ہے کہ آپ گویا اپنے آپ کو نقصان پہنچا لیں گے اگر یہ لوگ ایمان نہ لائے تو ان کے پیچھے تڑپتے ہوئے اس سے آپ اندازہ کریں کہ آپ کے اندر کیا تڑپتی ہوگی لوگوں کی غلطیوں کو دیکھ کر کہیں ایسا نہ ہو کہ غلطیوں سے آلودہ زندگی گزارتے ہوئے دنیا سے چلے جائیں اور جہنم ان کا ٹھکانہ بنے اس کو دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تڑپتے تھے اور کوشش فرماتے ہر ممکن طریقے سے کہ انہیں عذاب سے بچائیں انہیں راہ راست پر لائیں اور راہ راست بھی کونسا جو کہ بہت روشن شاہ راہ شریعت کی واضح اور کلیر راستہ جس کے اندر یہ سارے مسائل بیان کیے گئے گزشتہ ہم نے لیکچر میں بیت الخلاق خضائے حاجت وغیرہ کے آداب اس کا کچھ تذکرہ کیا اور ہم نے اس غلط فہمی کو بھی دور کرنے کی کوشش کی کہ بعض لوگ جو خود کو بڑے سمجھتے ہیں محتبر سمجھتے ہیں اپٹوڈٹ سمجھتے ہیں وہ ان مسائل کو بیان کرنا یا ذکر کرنا معیوب سمجھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر مقدس کون ہو سکتا ہے آپ نے اپنی امت کو یہ بتایا احادیث سے زیادہ آپ کا لٹریچر متبرک نہیں ہو سکتا احادیث سے زیادہ آپ کے لٹریچر میں تبرک نہیں ہے احادیث کے اندر مستقل یہ چیپٹر ہے یہ مستقل باب ہے تاکہ لوگوں کو یہ سارے مسائل معلوم ہو جو انسانی زندگی میں پیش آنے والے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیثیت ایک باپ کی اور امت کی افراد کی حیثیت بچوں کی دیتے ہوئے کہا اعلیمکم میں تمہیں تعلیم دے رہا ہوں اس موقع پر کیا کرنا چاہیے خزائے حاجت کے لئے اذا آتیتم الغائت فلا تستقبل القبلہ ولا تستدبروہا پہلی چیز جو اس سے پہلے بتائی گئی قبلہ رخ ہو کر نہ بیٹھو اور اسی طرح سے اگزیکلی اس کے پیٹ پیچھے بھی نہ بیٹھو یعنی اس کی طرف پیٹ کر کے اور ایسی خاص طور پر جگہوں میں جو کھیتی باڑی باغات سہرہ ایسی کھلی جگہ ہو اگر بند کمرے ہوں جیسے کہ آج کل شہری زندگی میں گھر کے اندر بیت الخلا ہوتا ہے اور وہ تعمیر شدہ تو ایسی صورت میں اجازت ہے مگر پھر بھی بہتر یہ ہے اگر آپ گھر بنا ہی رہے ہیں تو پھر ڈیزائن ہی ایسے کریں کہ قبلے کی طرف نہ آپ کا چہرہ ہو سکے نہ آپ کی پیٹھ ہو خضائے حاجت کے موقع پر اگر اسی انداز سے اس کی تعمیر کی جائے تو یہ زیادہ بہتر ہے لیکن اگر کوئی بنا ہوا بیت الخلا ہے اور اس میں آپ داخل ہوں تب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میرا رخ چونکہ قبلے کی طرف ہوگا تو میں اس کو استعمال نہیں کروں گا اس کے استعمال کی اجازت وہاں پر دی گئی منع کھلی جگہ کھلی فضاؤں میں منع کیا گیا اور دوسری چیز وَأَمَرَ بِثَلَاسَتِ أَحْجَار یعنی تین پتھر پتھر سے مراد مٹی کے ڈھیلے وغیرہ جس کے ذریعے استنجاح ہو سکے اور اگر کوئی پانی استعمال کرتا ہے اور بہتر شکل ہے اگر کوئی دونوں استعمال کرتا ہے وہ اس سے بھی زیادہ بہتر شکل ہے مگر صرف ڈھیلوں کا مطلب ڈھیلے ہی نہیں ہر وہ چیز جس سے مناسب طریقے سے صفائی ہو جائے جیسے آج کل جو سب سے اس کے لیے جو پریکٹیکل چیز ہے وہ ٹیشو پیپر ہے جو اسی مقصد کے لیے بنای جاتے ہیں اسی مقصد کے لیے رکھے جاتے ہیں کیونکہ شہری جو بہتر خلا کا انداز ہے اگر اس میں آپ مٹی کے ڈھیلے وغیرہ ڈالیں گے تو اس کی وجہ سے کافی گڑبر پیدا ہو جائے گی تو کہاں کونسی چیز استعمال کرنا چاہیے وہ بھی ہمارے ذہن میں ہو اور پھر اگر مٹی کے ڈھیلے کھلی فضاؤں میں آدمی استعمال بھی کر رہا ہو یا استنجا کے لیے کہیں بھی تو اس میں ایک اور بھی بات بتائی گئی کہ جو چیز بزائے خود نجس ہو گندی ہو اس کو آپ استنجا کے لیے استعمال نہ کریں آپ نے یا لید گوبر وغیرہ اس طرح کی چیزیں استعمال کرنے سے منع فرمایا یا اسی طرح سے ہڈی وغیرہ استعمال کرنے سے منع فرمایا کہ ان کے ذریعے سے ایک تو استنجا بھی مناسب نہیں ہوتا اور دوسرے اس کی ایک اور حدیث میں کچھ حکمت بھی بتائی گئی کہ یہ تمہارے بھائی جنات کی غزا ہے تو تم اس کو اس طرح سے استعمال نہ کرو تاکہ تمہیں بھی اس کا کوئی نقصان نہ اٹھانا پڑے اسی طرح ایک اور عدب بتایا گیا جو ابن ماجہ اور دارمی کی حدیث ہے کہ دائیں ہاتھ سے استنجا کرنے سے منع کیا گیا رائٹ ہینڈ استعمال مت کیجئے بائیں ہاتھ کو استعمال کیجئے لیفٹ ہینڈ اس کے لیے استعمال کیجئے اور اس کے اندر بھی ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ جو حکمت ہے وہ فرماتی ہیں قانت یدو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اليمنہ لطہورہی وطعامہی آپ اپنا سیدھا ہاتھ دائیں ہاتھ رائٹ ہینڈ اپنے اچھے کاموں کے لیے کھانے پینے کے لیے استعمال فرمایا کرتے تھے وقانت یدوہو اليسرہ اور لیفٹ ہینڈ جو ہے آپ کا بائیں ہاتھ یہ لخلائیہ وما کانا من اذہ کہ بیت الخلائیہ استنجاہ وغیرہ اور اسی طرح کی صفائی وغیرہ کی چیزوں کے لیے اس کو استعمال فرمایا کرتے تھے یہ دیکھئے اس میں بھی عدب رکھا گیا کہ کس طرح سے کون سے ہاتھ کا استعمال ہونا چاہیے اور آپ آج کل عام طور پر فیشن زدہ ماحول ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بڑے بڑے معززین پانی پیتے ہیں جوس پیتے ہیں کوئی بھی چیز مشروع پینے کے لیے تو وہ عام طور پر لیفٹ ہینڈ میں وہ پیلا پکڑتے ہیں کب پکڑتے ہیں اور عادت سی ہو گئی ہے لوگوں کو شاید ان کی نیتوں میں کوئی فطور نہ ہو مگر یہ عدب کے خلاف ہے اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کے طریقے کے خلاف ہے یہ بھی تربیتی چیز ہے بڑے ہو جاتے ہیں لیکن ایک چھوٹی سی بات نہیں معلوم اور بعض جگہوں پر ایک اور بھی انداز ہے جہاں خاص طور پر کانٹے اور چھوری کا استعمال ہوتا ہے نائی فوق وغیرہ کھانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے تو چھوٹے بچوں کو شروع ہی سے ٹریننگ دی جاتی ہے کہ نائی فوق جو ہے چھوری آپ رائٹ ہینڈ میں پکڑیں گے اور کانٹا لیفٹ ہینڈ میں پکڑیں گے تاکہ کٹنے میں سہولت ہو وہ چیز کو اور اس کے جب پیس بنا لیں تو کھائیں گے لیفٹ ہینڈ سے بچوں کو گویا کہ ٹریننگ دی جاری ہے آپ کو اس کے برقس ٹریننگ دینی چاہیے بچے کو تاکہ چھوٹے بچے کو شروع سے معلوم ہو کہ نہ یہ طریقہ غلط ہے صحیح طریقہ یہ ہے کہ اگر کانٹے سے کھانے ہی ہیں تو آپ رائٹ ہینڈ سے استعمال کریں اور اگر کسی وجہ سے چھوٹے بھی آپ کو پکڑنی ہیں اور کوئی ایسی چیز ہے جس کو کٹنے کی ضرورت ہے اور آپ رائٹ ہینڈ ہی استعمال کریں تو پہلے کٹ لیں اور اس کے بعد نائیف کو وہاں رکھ لیں اور پھر کانٹے سے آپ کھالیں تو کھانے سے منع نہیں کیا جا رہا ہے لیکن یہ جو انداز ہے کہ بدپن میں ہی اس کے ذہن میں یہ فطور ڈالا جا رہا ہے کہ آپ لیفٹ ہینڈ اس کے لیے استعمال کریں نتیجہ یہ کہ بچہ جب بڑا ہوتا ہے کھانے کے ساتھ پینے کی چیزیں وغیرہ وہ سب لیفٹ ہینڈ میں ہی پکڑنا چاہتا ہے تو یہ ماں باپ کو بھی چاہیے کہ وہ ٹرین کریں توجہ دیں اس پر اور تھوڑی سی ٹریننگ کریں گے بچپن میں اور بچوں کو تھوڑا سا بتاتے رہیں گے دو چار بار بتانے کے بعد امید ہے انشاءاللہ تعالی وہ سیکھ جائیں گے اور جب سیکھ جائیں گے عادت سی پڑ جائے گی اور جب عادت پڑ جائے گی تو وہ کام ان کے لیے نسبتاً آسان دکھائی دے گا اور اسی طرح سے اس میں ایک اور بھی بات ہے کہ صرف یہ عادت کی بات نہیں ہے بلکہ اگر کوئی سنت سمجھ کر اس پر عمل کرے گا سواب بھی ملے گا کہ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے کہ آپ دائیں ہاتھ رائٹ ہیں اس مقصد کے لیے استعمال فرمایا کرتے اس لیے اگر آپ کریں گے تو اس کا آپ کو سواب بھی ملے گا دیکھا نا آپ نے سنت پر عمل کرنے کے ظاہری فائدے بھی ہیں روحانی فائدے بھی ہیں عجر و سواب کے فائدے بھی ہیں اسی طرح سے پیشاب کے حوالے سے بھی ایک بات بتائی گئی سراخ وغیرہ جو ہوتی ہے بل، ہول کہیں پر ہو تو اس میں آپ جو پیشاب نہ کریں اگر آپ کہیں جا رہے ہیں کھیتی باری کا علاقہ ہے اور وہاں پر آپ پیشاب کے لیے رک گئے تو ایسی جگہ جو سراخ وغیرہ ہو اس میں نہ کریں اب اس میں بھی حکمت ہے دیکھئے یہ عبودعود اور مصند احمد ابن حنبل کی یہ روایت حکمت کیا ہے اس کے اندر کیوں منع کیا گیا کیونکہ آپ کو نہیں معلوم کھیتی کا علاقہ ہے ویرانہ ہے اور آپ وہاں پر پیشاب کریں اندر کوئی تقریف دینے والی چیز ہو سانپ ہو کوئی بھی چیز ہو اور وہ اگدم سے نکل پڑے تو پھر کیا ہوگا آپ کا اسی طرح سے کبھی ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو الٹا کسی اور چیز کا نقصان ہو جائے تو منع کیا گیا ایسی جگہوں پر پیشاب کرنے سے جس کا آپ کو نقصان نہ ہو اور پیشابی کے آداب میں یہ بات ہے کہ پیشاب کرنے کے لیے صاف نرم جگہ کا استعمال کریں تاکہ اس کے چھینٹے جو ہیں وہ واپس نہ ہوں اگر گھروں کے اندر آپ کا بنا ہوا ٹوائلٹ استعمال کریں تو اس میں تو یہ مسئلہ بڑا آسان اور سمپل ہے لیکن اگر کھلی جگہ پر کوئی استعمال کر رہا ہے تو اس کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ایسی جگہ پیشاب نہ کریں جس سے چھینٹے خود اس کے کپڑوں پر اچھ لیں اور وہ سارے کپڑے اس کے نجیس ہو جائیں اور اس حالت میں وہ نماز بھی نہ پڑھ سکتا ہو تو پہلے سے خیال رکھیں اور اسی طرح ایک اور عدب اس میں یہ بھی بتایا گیا کہ بیٹھ کر پیشاب کریں جیسے ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ آپ بیٹھ کر ہی پیشاب کیا کرتے تھے لیکن کبھی ایسے بھی ہوا ہے کہ بعض موقعوں پر آپ نے کھڑے ہو کر بھی پیشاب کیا جیسے ایک صحیح حدیث ہے بہت اتھنٹک حدیث ہے بخاری اور مسلم کی اتن نبی صلی اللہ علیہ وسلم صباتت قوم کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر جو کڑا کرکٹ کچرا وغیرہ پھیکنے کی جگہ ہے وہاں سے گزر رہے تھے فبالا قائمان وہاں آپ نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا اب اس کے اندر کئی نکتے ہیں جو تھوڑا سا آرام سے آپ سمجھیں پہلی چیز ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ نے جو آپ کا معمول تھا روٹین بیٹھ کر پیشاب کرنے کی اس کا ذکر کیا گھر کے اندر بیٹھ کر کیا کرتے عام طور پر بیٹھ کر کیا کرتے مسنون یہی ہے کہ بیٹھ کر کریں یہ پہلی چیز ہے اس میں دوسری یہ ہے کہ آپ سے کھڑے ہو کر چاہے ایک بار ہو دو بار ہو لیکن کھڑے ہو کر پیشاب کرنا یہ بھی ثابت ہوا کیونکہ یہ حدیث بھی صحیح بخاری اور مسلم کی ہے اور اس کا سبب کیا ہے اس کے مختلف محدثین نے اسباب بیان کیے اس میں سے دو بڑے خاص طور پر بیان کردہ اسباب ہیں ایک تو یہ ہے کہ شاید وہ جگہ کوئی اچھی جگہ نہیں مطلب ہے کہ کھڑا کچھرا یہ ساری چیزیں پھیلی ہوئی تھی اور وہاں آپ بیٹھتے تو شاید کپڑے وغیرہ زیادہ خراب ہونے کا اندشہ تھا تو اس لیے آپ شاید کھڑے ہونا پسند فرمائے تاکہ اور زیادہ گندگی نہ ہو ایک سبب یہ بتایا گیا ایک اور سبب یہ بھی بتایا گیا شاید اس وقت آپ کو کسی بیماری یا عذر کی وجہ سے کھڑا ہونا پڑے کبھی ایسی کوئی علت ہوتی ہے بیماری ریزن جیسے کمر کی تکلیف ہے یا گھٹنوں میں کسی کو تکلیف ہے تو اس کے لیے بیٹھنا بہت مشکل ہو جاتا ہے تو ایسے موقع پر کیا کرے وہ یہ دونوں امکانات ہیں اب یہ دونوں امکانات ہمارے لیے بہت مناسب ہیں اور مفید ہیں وہ اس لیے کہ بعض اوقات پبلک ٹوائلٹس میں جب آپ جائیں تو وہاں اگر کوئی آدمی بیٹھے اگر خاص طور پر صفائی وغیرہ کا احتمام نہ ہوتا ہو تو وہاں زیادہ خطرہ ہوتا ہے کہ آپ کے کپڑے خراب ہو جائیں بلکہ آپ کا جسم بھی خراب ہو جائے گا وہاں تو وہاں کیا کریں گے آپ اور جانا آپ کے لیے ضروری ہے تو کھڑے ہو کر پیش آپ کر سکتے ہیں ایک نمونہ تو ہے وہاں کے لیے اس بارے میں بعض لوگ بڑا دل لگی اور بہت ہی عجیب خسم کا انداز اختیار کرتے ہیں کہ بھلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کیسے ممکن ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت اللہ العالمین ہے کسی ایک گاؤں کے لیے رسول بنا کر آپ نہیں بھیجے گئے دنیا میں آج بھی ایسے بہت سارے علاقے ہیں اور بہت سارے ایسے حالات پیدا ہوتے ہیں جہاں بیٹنا ممکن نہیں ہوتا آدمی کے لیے تو وہاں رہنمائی کیسے ملے گی ہمیں تو وہاں چاہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ایک ہی مرتبہ ہو لیکن یہ ثبوت تو مل گیا کہ ایسے حالات میں بیٹھنے کے بجائے کھڑے ہونے کی آپ کو اجازت ہے اسی طرح بعض اوقات آپ ہاسپٹل میں چلے جائیے کبھی کچھ ایسے بیمار ہوتے ہیں جو کچھ ایسی عجیب سچویشن ہوتی ہے ان کی کہ نہ بیٹھ سکتے ہیں نہ لیٹھ سکتے ہیں کیا کریں گے کیا ان کے لیے جائز نہیں ہوگا آپ کہیں گے کہ ہاں ہو سکتا ہے لیکن اس کا ثبوت کہاں ہے میرے اور آپ کے کہنے سے تو کوئی چیز جائز نہیں ہوتی اس کے لیے ثبوت چاہیے تو یہ ثبوت ہے ہمارے لیے رحمت اللہ العالمین آپ کے ذریعے سے یہ ثبوت ہم تک ملا کہ عذر کے موقع پر اس طرح سے کرنا یہ جائز ہے اسی طرح جیسے ہم نے کہا کہ اگر آدمی کھلی فضاء میں ہے مگر اپنے سامنے میں اس کی کوئی رکاوٹ ہے جیسے کار ہے یا اونٹنی سواری وغیرہ کوئی بھی ہے اور اس کے آٹ میں وہ پیشاب کر رہا ہے تو وہاں جو وہ رول ہے قبلے کی طرف چہرہ کرنا یا قبلے کی طرف پیٹ کر کے خضائے حاجت کے لیے بیٹھنا جس سے منع کیا گیا وہ ختم ہو جائے گا وہ صرف کھلی جگہ کوئی رکاوٹ درمیان میں نہ ہو وہاں پر اس کو منع کیا گیا جیسے حضرت عبداللہ ابن عمر جو بہت مشہور صحابی ہیں اور شہدائی سنت ہیں یہ کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہمہ کو صحابہ کرام میں یہ عزاز حاصل ہے کہ وہ چن چن کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کیا کرتے تھے اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا بڑے کام چھوٹے کام ان کی خواہش اور کوشش ہوتی کہ میکسیمم افرڈ کرتے کہ جتنا ممکن ہو سکتا کہ سنت کے مطابق ہر کام ہو ایک مرتبہ ان سے پوچھا گیا کیونکہ وہ پیشاب کے لیے بیٹھے مگر سواری سامنے بیٹھی ہوئی تھی تو اتفاق سے قبلہ روح تھے تو ان سے پوچھا گیا یہ کیا ہے تو انہوں نے فرمایا انما نہی عن ذالک فی الفضاء یہ منع کیا گیا کھلی سہرا فضاءوں میں جب آدمی ہو کھلے آسمان کے نیچے تب تو وہ مسئلہ ہے لیکن اگر آپ کے درمیان اور قبلے کے درمیان کوئی رکاوٹ ہے کوئی پردہ ہے کوئی سواری ہے کوئی بھی ایسی رکاوٹ ہے تو وہاں پر منع نہیں ہے یہ ابو دعوت کی حدیث ہے اور اس کے بعد ایک اور مسئلہ بھی بتایا گیا کہ استنجا وغیرہ کے سلسلے میں جیسے اس سے پہلے کہ اس کو آدمی کو کوشش کرنی چاہیے کہ اپنا رائٹ ہینڈ وہاں پر استعمال نہ کرے اور پینے کے آداب میں بھی ایک بات بتائی گئی اذا شربہ احدوکم فلا یتنفس فی الانا دیکھئے یہ بخاری حدیث ہے پہلے اچھی طرح سن لیجئے یہ جو باتیں بتائی جا رہی ہیں حدیث کی باتیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی باتیں ہیں اس کو کوئی آدمی ایزی سمجھ کر چھوڑ نہ دے یہ وہ آداب ہیں جو ہمیں خاتم النبیین کی طرف سے بتائے جا رہے ہیں اگر کوئی پیے پانی برطن میں پیالے میں گلاس میں اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا شربہ احدوکم فلا یتنفس فی الانا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب پانی پیو تو برطن میں پھونکے مت مارو جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات کوئی گرم چیز ہو جیسے گرم دودھ ہے بعض لوگوں کی ایک عجیب سی عادت ہوتی ہے کہ اب اسی پیالی میں زور سے پھونکیں گے پہلے تاکہ پینے میں آسانی ہو چائے گرم ہے پھونک پھونک کر پی رہے ہیں تو یہ خلاف عدب بھی ہے خلاف تمیز بھی ہے دیکھنے والوں کے لیے یہ ایک کراہیت اور گھن کا پہلو ہے اس کے اندر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر فرمان اور حکم میں کوئی نہ کوئی حکمت اور مسئلہت ہوتی ہے یہ اور بات ہے کہ ہم وہ حکمت سمجھیں یا نہ سمجھیں یا سمجھنے میں دیر لگ جائے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی حکم کوئی فرمان حکمت سے خالی نہیں ہے آپ نے منع فرمایا اس طرح سے پھونک مار مار کے مت پیا کرو اور وہ بھی ہے بھی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے الفاظ اور پھر اس کے بعد دوسری چیز جب آپ بیت الخلا کے لیے جائیں پستنجا کے موقع پر آپ شرمگاہ کو رائٹ ہینڈ سے دائیں ہاتھ سے نہ چھویں اور نہ ہی استنجا کے لیے رائٹ ہینڈ کا استعمال کریں اور اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے استنجا کے لیے جو باتیں بتائی جیسے پانی کا استعمال اور وہ حدیث کے اندر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پانی کا استعمال فرمایا کرتے تھے کانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا اتل خلا اتیتوہو بمائن فی تورن اور رکوتن ایک صحابی رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت الخلا کے لیے خضائے حاجت کے لیے تشریف لے جاتے تو کوئی صحابی آپ کے ساتھ عموماً ہو لیا کرتے تھے تاکہ قریب تک آپ کے ساتھ جائیں اور پھر وہاں سے وہ پھیڑ جاتے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ اور آگے بڑھ کر جب فارغ ہوتے اور اس کے بعد میں پھر واپس آتے دونوں مل کر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عموماً انداز ہوا کرتا تھا رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالی نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا تو آپ کی زندگی سب کے لیے نمونہ ہے سب کے لیے موڈل ہے تو صحابہ کرام میں سے کوئی ایک ایسے موقع پر آپ کے ساتھ ہوتا اس میں بھی کئی حکمتیں ہیں کہ کیونکہ اس زمانے میں بیت الخلا وغیرہ کا نظام گھروں کے اندر نہیں ہوا کرتا تھا گھر سے باہر جانا ہوتا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت دور تشریف لے جایا کرتے تھے کہیں ایسا نہ ہو کہ تنہائی میں کوئی بھی اچانک حملہ کر دے کوئی بھی خطرہ ہو سکتا تھا تو اسی لیے کوئی صحابی آپ کے ساتھ جاتے اور پھر بالکل قریب جانے کے بعد وہ رک جاتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ اور آگے بڑھ کر وہاں فارغ ہوتے تھے اسی طرح دوسرا مسئلہ ساتھ پانی لے کر جانے کا جو اس میں اصل ہے کہ استنجاہ اصل میں پانی ہی کے ذریعے سے ہے پھر ایک اور نکتہ جو بتایا گیا تم ما مسح یدہو علی الارض پھر آپ نے ہاتھ کو مٹی کے ساتھ اچھی طرح سے صاف کیا یہ بھی سنت ہم بار بار یہ جو حدیث کی کتاب آپ کے سامنے ذکر کر رہے ہیں ہماری گزارش ہے کہ آپ گھروں میں یہ پڑھئے حدیث کی کتاب تاکہ معلوم ہو کہ روز مرہ کام آنے والی چیزوں میں ہماری کیسے تربیت کی گئی کہ آدمی کو صفائی کا کتنا خیال رکھنا چاہیے بیت الخلا وغیرہ کے بعد بھی کس طریقے سے صفائی کا احتمام کرنا چاہیے اور اس کے اندر بہت ساری احادیث ذکر کی گئی ہیں لیکن ہمارے پاس وقت چونکہ بہت محدود ہے اس لیے انتظار کیجئے ہمارے آئندہ لیکچر کا انشاءاللہ تعالی آئندہ لیکچر میں مزید احادیث کے ساتھ حاضر ہوں گے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ